پردان منطری صاحب نے ایک چیز کو بھو دیا کہ ہم جمہو نے اتنا منڈیٹ دیا ان کو جمہو باغوں کے لیے بولتے ہیں کچھ جمہو باغوں کے لیے تو کچھ بولا ہی نہیں جو کچھ بولا کشمیر کے لیے بولا میں چاہتا ہوں کہ جمہو کی بھی اتنی کیر کی جائے جتنا کی کشمیر کی کیر کی جاتی ہے ہار چیز کشمیر سنٹرنگ نہیں ہونی چاہے جیسے پیلے ہوتی رہی ہے ٹی ٹو یا ٹی ٹی کے آج پاس انہوں نے پنجاب سے لائے تھے کافی سارے لوگ لائے تھے ویدی کنڈیشن کی ان کو یہاں پہ پرمنٹر سٹیٹس دیا جائے گا پر جو بھی تھیری سیونٹی کی وجہ سے گورنمنٹ نے آج تک ان کو نہیں دیا تھا اس کا ریزن ہی ہوا کہ اس کی وجہ سے ان میں تھوڑا سا مخالفت بھی آئی اور ان لوگوں کو لگا کہ ہم لوگ ہندوستان کے نوازی نہیں ہے جو بھی کرا مودی سرکار نے بہت بڑی ہے کرا یہاں پہ بہت ساری پرولم تھی ہماری سٹیٹ میں جو کی نہیں ٹھیک سے کر پا رہے تھے ہمارے سٹیٹ کے جو چنے ہوئے نمائندے تھے تو اس کے لیے سرکار نے جو 1370 اٹھائی ہے وہ بہت بڑی ہے ہم اس کے سمرتھن میں ہیں دیل لیمٹیشن سے ایک تو ہے کہ جمہوں کی پاورز بڑھ جائے گی سیٹیں بڑھ جائے گی جمہوں کی تو پاور بھی لے چلی بڑھے جائے گی تو اس سے جمہوں والوں کو فائدہ ہوگا جیسے آگے ڈسکریمنیشن تھی جمہوں والوں کے ساتھ اب وہ نہیں رہے گی باقی راہ سٹیٹھوڈ مل جائے گا نہیں ملے گا یا کیا ہوگا وہ تو بات کی باتیں ہیں جو انہوں نے سٹیٹھوڈ کے لیے ایک کمیٹمنٹ کیا ہے کہ ہم تھوڑے دنوں میں الیکشن کے بعد جیسے ہی پروسس نارمل ہوتے ہیں تو اس کے بعد یوٹی کو ہم سٹیٹھوڈ کا ایک دوارہ سٹیٹس دے دیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو ایک موقع ملنا چاہیے ان ساری ایکسرسائز کو سٹیٹ میں کرنے کا جس سے ہم دیکھیں کی کیا رزیلٹ آتے ہیں پچھلے کافی ٹائم سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو جمہو کے لوگ ہیں ان کی جو ایسپریشنز ہیں ان کو فلفل نہیں کیا جاتا چاہے وہ جاب کو لے کے ہے یا چاہے کسی بھی چیز کو جیسے کوئی جمہو میں ایمز کا ہی آنا تھا یا پھر سینٹر یونیورسٹری کا ایک پرپوزل تھا تو ہمیں ہر چیز کے لیے پہلے ایک ایجیٹیشن کرنا پڑتا ہے لڑنا پڑتا اس کے لیے موسیقی